واحدتو جمع سکرین نظر آرہی ہے بھائی ٹک ٹاک کے اوپر جی مفتی صاحب جی ماشاءاللہ اچھا یہاں پہ دیکھئے کہ ہم جو کہتے ہیں واحد اور جمع تو وہ واحد اور جمع کا میار عربی کے اندر کچھ اور ہے اردو انگلیش فارسی کے اندر کچھ اور ہے واحد ایک کو کہتے ہیں جمع دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں انگلیش کے اندر یا اردو کے اندر یا عام روٹین کے اندر لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہوتا عربی کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے واحد ایک کو کہتے ہیں جو دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو تصنیہ کہتے ہیں تصنیہ اور جو تین یا تین سے زیادہ تین یا تین سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو جمع کہتے ہیں تو جمع کا اطلاق تین سے آگے کی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے تصنیہ کا اطلاق دو چیزوں کے اوپر ہوتا ہے اور ایک چیز کو واحد کہتے ہیں یہ ایک قائدہ کو لیا ذہن میں رکھ لیں اب میں بنانے کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بنتا کیسی ہے یہ دیکھئے کہ یہ واحد ہے مسلمن 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 کا مطلب ہے ایک مسلمان مرد یہ تنوین آئی ہے دو زیر دو زبر دو پیش آئے گی تو آتومیٹکلی ایک کا ترجمہ بیچ میں پیدا ہو جانا ہے ایک ایک مسلمان مرد اگر گولت آ جائے تو وہ منس بن جائے گی جیسے مسلماتن ایک مسلمان ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورد اب اس کے نیچے بلے میں دو زیرے لگا دوں دو زبرے لگا دوں ترجمہ وہی رہنا ہے ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورد تو واحد کا تو طریقہ پتا چل گیا اب ہم دیکھتے ہیں تصنیہ تصنیہ کہتے ہیں تصنیہ کے لیے اگر واحد کے آخر میں آنی اور آینی لگا دیں تو تصنیہ بن جاتی ہے آنی اور آینی جیسے یہ دیکھئے مسلمانی مسلمانی ان کا مطلب ان دونوں کا مطلب ہے دو مسلمان مرد دو مسلمان مرد دونوں کا مطلب مسلمانی مسلمانی یہ کیا ہوتے ہیں وہ پھر بتائیں گے آپ کو ابھی تو آپ نے یاد کرنا ہے کہ آنی اور آینی لگا دیں اگر واحد کے آخر میں تو تصنیہ بن جاتی ہے اب یہ دیکھیں مسلمات آنی اور مسلمات آینی دو مسلمان مرد مسلمات آنی مسلمات آنی کا مطلب ہوتا ہے دو مسلمان مرد یہاں پہ تھوڑا سا آپ لکھ لیں اور یاد کر لیں اس کو کہتے ہیں حالت رفعی آنی حالت رفعی اور اس کو کہتے ہیں حالت نسبی اور جری اب یہ رفعی اور نسبی جری کیا ہوتی ہے یہ آگے جا کے میں بتاؤں گا آگے جا کے یہ حالتیں رفعی ہے رفع والی پیش والی اور حالتیں نسبی زبر والی اور جری زیر والی نسبی اور جری ٹھیک ہے یار بیریسٹر صاحب نظر نہ آئے تو آپ بتا دیں نا کہ بھئی نظر نہیں آ رہا پورا بلکل نظر آ رہا ہے مفتی صاحب یہ ٹھیک ہے میں نے ابھی دیکھا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا یہ تو تصنیہ کا طریقہ تھا اب ہم جمع کا طریقہ بتانے لگے ہیں کہ جمع کیسے بنتے ہیں سنیں جی جمع کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اگر واحد مذکر کے آخر میں اونہ اور اینہ لگا دیں تو وہ جمع مذکر بن جاتی ہے جیسے مسلمونہ اور مسلمینہ سب مسلمان مرد تین یا تین سے زیادہ جمع کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ کے اوپر ہوتا ہے یہ جمع کا طریقہ بتا رہا ہوں اور مونس کی جب جمع بنانے یہ ہو جس کے آخر میں گولتا آتی ہے یہ گولتا اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں گولتا کہتے ہیں یہ مونس کی علامت ہوتی ہے مونس کی علامت ہوتی ہے تو اس کا جمع بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آخر میں لگا دو آتن اور آتن تو جمع بن جاتی ہے جیسے مسلماتن اور مسلماتن بہت سی مسلمان عورتیں بہت سی مسلمان عورتیں بہت سی مسلمان مرد اسی قیدہ کلیہ کے تحت آپ قرآن کے اندر بڑی مثالیں آپ کو ملیں گی وہ ابھی ہم اجراء کریں گے قرآن پر کھول کے آپ کو یہ چیزیں دکھائیں گے ٹھیک ہے برحل آپ کو یہ قیدہ کلیہ ایک بتا دیا گیا ہے اسی قیدہ کلیہ کے تحت واحد تصنیہ اور جمع بنتی ہے اچھا یہ والی جو تھی پہلی وہی حالت رفی ہے یہ دوسری حالتیں نسبی اور جری ہے یہ جمع کی جمع جو ہوتی ہے جمع دو طرح کی ہوتی ہے ایک جمع سالم ہوتی ہے ایک جمع مقصر ہوتی ہے جمع سالم جمع مقصر جمع سالم وہ ہوتی ہے یہ جو طریقہ ابھی بتا ہے یہ جمع سالم کا بتا ہے میں نے جو طریقہ بتا ہے میں نے ابھی یہ جمع سالم کا ہے کہ مذکر کے آخر میں اونہ اور اینہ لگا دو اور مونس کے لیے آتن اور آتن لگا دو تو وہ جمع سالم بن جاتی ہے مقصر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جمع میں یہ چیزیں نہ آئیں ٹھیک ہے نا بس صدہ صدہ قائدہ کنی یہ چیزیں نہ آئیں ہو وہ جمع تو اس کو جمع مقصر کہتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ایک لفظ ہے کتاب تو اس کی جمع آتی ہے کتاب لفظ ہے کلام اس کی جمع آتی ہے اکلام تو بتائیے تو یہ اکلام یا کتب کے آخر کے اندر کوئی وہ اونہ اینہ آتن آتن آر ہے نہیں آر ہے تو بس یہ والا قائدہ جہاں پہ اپلائی نہ ہو وہ مقصر ہوتی ہے وہ جمع مقصر ہے بھئی جمع تو ہے لیکن جمع مقصر مقصر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی جمع سالم کا مطلب ہے سالم سلامتی والی مکمل یعنی جسے جو طریقہ کار آپ کو دیا گیا نا اس طریقہ کار کے مطابق یہ جمع بنیئے تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم دوسریوں کو کہتے ہیں جمع مقصر یہ آپ نے سمجھ لیا اور گردان کل میں نے دی تھی فیل ماضی معروف کی فعالا فائیلا فعولا وہ گردان امید ہے آپ نے یاد کر لی ہوگی میں ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں فعلا فعلا فعالو فعالت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتا فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا یہ گردان اگر آپ نے کر لی ہے تو آج ہم مزارے کی گردان سیکھیں گے گردان فیل مزارے معروف یہ گردان نوٹ کر لیں اور آپ نے یاد کرنی ہے یافعالو یافعالانی یافعالونا تفعالو تفعالانی یافعالانی تفعالو تفعالانی تفعالونا تفعالو فعل مزارے معروف کی گردان آئے یہ یاد کرنی ہے آپ نے نوٹ کر لیں تصویر کھینچ لیں یافعالو یافعالانی یافعالونا تفعالو تفعالانی یافعالنا تفعالو تفعالانی تفعالونا تفعالی نافعالانی تفعالنا نافعالو نافعالو کل جیسے کیا تھا کہ آئین کے اوپر زیر زبر اور پیش لگا کے ہم نے تین گردانیں بنائی تھی ایسے اس کی بھی آئین جو ہے نا آئین کلمہ اس کے نیچے زیر زبر پیش تینوں آپ نے لگا رہی ہیں یافعالو 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 تو یہ لکھا ہوا ہے نا آئین کے اوپر زبر تو لگی ہے آپ نے تینوں عراب لگا کے اس کو زبان کے اوپر چڑھانا ہے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہی آج کا ہمارا سبق ہے اور عربی گرہمر بھی ہم نے ساتھ چلائی ہوئی ہے ستائیس روزہ عربی گرہمر کورس ہم کروا رہے ہیں اور بریسٹر صاحب کوئی سمجھ ہے ہی جی مفتی صاحب ہے تو خوشک موضوع لیکن یاد تو کرنا ہے نا یہ ضروری ہیں یہ چیزیں کیونکہ قرآن دیس ہمارا ڈسکس ہوتا ہے روزہ نا ڈسکس ہوتا ہے یہ چیزیں بیس ہیں بنیاد ہیں یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو قرآن دیس سمجھ میں آئے گا نہیں مشکل ہو جائے گی اب یہ دیکھیں نا کتنے دوست بیٹھے تھے یوٹیوب کے اوپر جو ہی میں نے عربی گرہمر شروع کی تو بندے تتر ہے نا یہ اس لئے مزاج بن گئے ہم نا کچھ چٹ پٹی چیزیں سننا چاہتی ہیں جب ڈیویٹ ہو رہی تھی بندے کتنے تھے ایک دب بندے تتر ہوئے ہیں یہ مزاج ہے جب ہم نے کہا جی داخلہ لے لو داخلہ لے لو میں نے مناظرہ کورس کروایا تو اتنی عوام تھی تقریبا دو ٹائسو بندہ تھا جب میں نے اعلان کیا عربی گرہمر کورس ہے تو بندے گئے ہیں مطلب قوم جاتی ہے کوئی چٹ پٹی چیزیں کوئی ایسے کوئی لڑائی جگڑا سمجھ رہے ہیں نا تو شہزادہ صاحب آئے ہیں اسلام علیکم شہزادہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو اتنا میں نے تخییر کروا ہی ہے ہمارے خیر الاسلام صاحب بھی آئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی شہزادہ صاحب مائک اوپن کریں خیر الاسلام صاحب آپ بات کر لیں مائک اوپن کر لیں مائک آپ کا میوٹ ہے مائک پھر میوٹ ہو گیا ہے مائک پھر میوٹ ہو گیا ہے اچھا بیریسٹر صاحب آپ بات کر لیں مستی صاحب آپ نکات پہ روشنی ڈالتا جی کون بول رہے ہیں اسلام علیکم شہزادہ صاحب آپ بول لیں میں اس میں مرے ہو شہر ٹک ٹک سے میں نمیم ا craving میں نے آپ کی آج پہلی دف agrade لائیو شmillimeter میں آیا ہوں اچھا جی تو میں نے آپ کے کافی لیکٹر سنی ہیں جو کہ بہت ہوتی ہے اس میں تو مجھے نا آپ میں نے یوٹیوب کا چینل جو آپ کا نا وہ سبسکرائب کیا ہے تو مجھے نا آپ کا پیج مل دی رہا میں بہت کوشش کی ہے فیس بک میں مجھے آپ کا نا پیج نہیں مل رہا فیس بک نمبر بھی جائے آپ کا جی ورس اپ یہ نیچے میں پٹی جل رہی ہے اس کے نیچے وہ لکھا ہے 0324 744 84 14 یہ میرے ہی ورس اپ ہے یہ ویڈیو کے نیچے 0324 744 84 14 740 یہ سکرین کے اوپر دیکھیں ٹھیک آگے ہے تو یہ ہے میں آپ کا ایک شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدینہ منورہ میں میری لائیو کال چلائی تھی اور روزہ شریف کا مجھے دی دارک رہا تھا میں آپ کا بہت شکریہ ظاہر ہوں اور آپ کے مرضیت کے خلاف جو ہے نا وہ بڑے تھینڈگ اور معلومات پر مبنی پروگرام ہوتے ہیں مجھے بہت نالوجی ہے ان مرضییوں کے خلاف اور بالکل اچھی طرح آپ کرتے ہیں شو میں آپ کا بہت شکریہ ظاہر ہوں آپ جو ہے نا وہ مجھا عطا کر رہے ہیں جہاں عطا کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ میرے لئے بھی دعا کر دیا کریں اللہ اسلام کیاں تعاف فرمائے پیر محرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پول سنیں حضور پیر صاحب جو تھے وہ صاحب کے کشف تھے یہ وہی بزرگ ہیں کہ جو جو مدینہ شریف چلے گئے تھے سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو خواب کے اندر آ کے حکم ارشاد سنبھایا کہ پاکستان جاؤ وہاں پر مرزا کالیانی جو ہے میری کی حدیث کو طویل کی کینچی سے کاٹ رہے ہیں اچھا خیرال اسلام صاحب آپ کا بھی مائک اوپن ہو گیا تھا میں نے مائک میوٹ کیا شہزادہ صاحب آپ کا بھی میں نے مائک میوٹ کیا شور آ رہا تھا دونی طرف اچھا جی جی شکریہ خیرال اسلام صاحب ذرا تھوڑی دیر میں مائک میوٹ کریں سلام علیکم ورکاتہ والی میں خیرال تھوڑی دیر مجھے موقع دیں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں مائک میوٹ جی 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 اچھا تو پیر صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ ادھر تو یہ آئے تھے پھر واپس اور مرزے قادیانی کی خوب رگڑائی کی انہوں نے تو بہرحال تو یہی پیر محلی شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے ابھی دو تین دوست آئے جنہوں نے بڑی طریفیں کی جی آپ بڑا جہاد کر رہے ہیں آپ بڑا کام کر رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں اس کفر کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ دین کا دفاع کرنا امت مسلمہ کو بچانا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے یہ صرف ایک فرد واحد کا کام ہے ہم تو اپنی سکہ کام کر رہے ہیں بھئی ہمیں اللہ نے علم دیا تو ہم ہوں جب جو مشمائی ہیں اور اس سے پڑا رہا جب جو میرے ہیں